سب سے پہلی بات یہ جو آئیسولیشن میں جانے کی بات وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور میں کیا بتا دوں آپ سب جانتے ہیں کہ آئیسولیشن میں جانا ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج تو ایجاد ہی نہیں ہوا یہ صرف پریونٹیو میجرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے حضور والا اس میں پیشنٹ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ ایٹمی طاقت یہ ہمارا پاکستان ارض پاک اس لائق قطعی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ اس قسم کی کوئی سنجیدہ صورتیال اللہ معاف کرے میرے موں میں خاک پیدا ہو گئی تو یہ ملک میں اور آپ اس ایک صورتیال کو جھیل سکیں تو یہ وزیر اعظم اور اس حکومت کی اور آپ کی اور میری ناکامی ہے یا ان کی بصیرت دوسری بات آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر پڑڑا تھا کہ ہم بیرون ملک سے پاکستانیوں کو کیوں نہیں لیتے حضور والا آپ کے کانوں میں صرف ایران سے آنے والے مسلمانوں کی صدائن سنائی جاتی ہے آپ کو چائنہ سے آنے والے مسلمانوں کی صدائیں سنائی نہیں دیتی آپ لوگ عقل کے اندھے یا کانوں کے بہرے تو نہیں ہیں معذرت کے ساتھ یہ اتحاد بین المسلمین کی جو باتیں آپ لوگوں کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں آپ اس کو آدھی ہی سنتے ہیں میں اگر مزید کچھ بولوں گا تو پھر مجھ پر خدا نے خواستہ کوئی اور پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگا دی جائے گا سر یہ بہت ابجیکشنبل بات ہے ایرازم کیا بہت مسروف ہے آج کل کیا مسروفیات کیا ہے ان کی کیونکہ آج کل تو صرف کبھی کبھی آتے خطبات فرماتے ہیں اور اس کے بعد یہ جا وہ جا خطبات بھی اب تو یکسو ہو گئے میرے خیال ہے وہ تخریر نویز کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اب زیادہ تر ایکس ٹیمپور زیادہ تر کیا مطلب اب ٹوٹلی ایکس ٹیمپور پہ ہی گزارا ہے تیسرا خطاب ہے تیسرے خطاب میں پھر وہی لنطرانی ہے جو کئی مرتبہ جس کے اوپر میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں وزیرعظم بور نہیں ہوتے تو کیا آپ لوگ بھی بور نہیں ہوتے وزیرعظم کے آج پاس کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو انہیں یہ بتایا کہ اللہ رسول کا واسطہ اب کم از کم تقریر تو کم از کم ڈیفرنٹ کر لیں مدہ بہت سیریس ہو چکا ہے معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے یہ وہی رو رہے ہیں کہ اگر ہم نے کرفیو لگایا تو پھر یوں ہوگا اور اگر ہم نے یہ کیا تو پھر یوں ہوگا حضور کیوں ہوگا یہ تو ذرا بتائیے عارفین صاحب دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور وزیرعظم صاحب جو ہیں وہ اسی میں مصروف ہیں کوئی اور مصروفیت نہیں ہے یہ وزیرعظم صاحب کی دانشمندی ہے کہ پاکستان میں آج الحمدللہ وہ ماحول نہیں ہے جو خدا نہ خاصتہ بین الاقوامی دنیا میں ہے اور یورپ میں خاص کر ہے سب سے پہلے لوگوں نے اس بات پر تنقید کی کہ وزیرعظم صاحب کیوں باہر کی ملکوں سے پاکستانیوں کو واپس نہیں لاتے اور آج اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی بورڈر بند کیوں نہیں کیے اور جو بین الاقوامی فلائٹ سے اس کو بند کیوں نہیں کیا دوسرے آپ نے انٹرو میں آپ نے کہا کہ وزیرعظم جو ہے اپنا کہہ کے چلے گئے وزیرعظم صاحب کی یہ بڑھائی ہے میرے وزیرعظم کی یہ دانشمندی ہے قوم کا غم ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ورنہ جن لوگوں کو ہم پہلے دن سے چور کہتے ہیں ان کو ڈاکو کہتے ہیں نہیں کہنے کو چھوڑ دیجئے وہ تو کہنے کو چھوڑ دیجئے کہنے کو تو آپ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہنے کو تو آپ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ثابت تک نہیں ہوا اس لیے وہ سب ان باتوں پر نہیں جائیے بٹوین دلائن بات کرتے ہیں جی وہی بتا رہا ہوں جو آپ نے کہا وہی بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے یہ قوم کا غم تھا کہ ان کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں عمران خان اس ملک کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے لیکن اگر وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ افراتفری نئی پیلانی ہے ملک میں لاکڈاؤن ہو چکا ہے صوبوں کو اختیار دیا ہوا ہے اگر ہم نے لاکڈاؤن کی مخالفت کرنی تھی تو ہم کے پی کے میں یہ اختیار ان کو نہ دیتے ہم پنجاب میں نہ دیتے لیکن ہم سمجھتے ہیں پہلی بات آپ کو میں یہ بتاتے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں دو باتیں میں نے پوری بات آپ کی سن لی اور اب میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ فرماتا ہوں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل مجھے پورا کرنے دے پھر آپ مجھے سنائے آپ مجھے پورا کرنے دے پھر آرزین صاحب میں دو تین باتیں اور جو آپ نے کہی ہے جی جی دو دو تین باتیں ہیں ایک آپ نے عدالت کی بات کی دیکھیں عدالتی اپنی جگہ ان کا احترام ہے لیکن انتظامیہ ہم ہے ہماری حکومت ہے ہم نے کرنا ہے ہم اس قوم کے ذمہ دار ہیں وزیراعظم صاحب نے کل کہہ دیا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور تیسرا آپ نے کہہ دیا مقتدر قوتوں نے محسوس کیا دیکھیں وزیراعظم صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے فیصلے کرنے وہی فیصلے ہمارے اداروں نے فالو کرنے جو بھی ادارے ہیں وہ وزیراعظم صاحب کے متحت ہیں اور مل کر ہم ملک میں کام کر رہے ہیں توڑا سا توقف کیجئے گا آپ کی بات نمبر ایک جس سے مجھے اختلاف ہے اور میں اس کو آپ کی گوشت گزار کرتے ہوئے پھر میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا آپ نے کہا کہ یہ وزیراعظم صاحب کی بصیرت تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں آج صورتحال جو ہے وہ قدر بہتر ہے سر وزیراعظم کو کیا اسرائیل علیہ السلام کو بھگانے کا خدا نہ خاصتہ کوئی توڑ آتا ہے کوئی منتر آتا ہے کوئی اس طرح کا عمل وہ جانتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے اسرائیل پاکستان کی جانب سے کہیں اور چلے گئے بات نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ جو آئیسولیشن میں جانے کی بات وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور میں کیا بتا دوں آپ سب جانتے ہیں کہ آئیسولیشن میں جانا ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج تو ایجاد ہی نہیں ہوا یہ صرف پریونٹیو میجرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے حضور والا اس میں پیشنٹ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ ایٹمی طاقت یہ ہمارا پاکستان ارض پاک اس لائق قطعی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ اس قسم کی کوئی سنجیدہ صورتیال اللہ معاف کرے میرے موں میں خاک پیدا ہو گئی تو یہ ملک میں اور آپ اس ایک صورتیال کو جھیل سکیں تو یہ وزیر اعظم اور اس حکومت کی اور آپ کی اور میری ناکامی ہیں یا ان کی بصیرت دوسری بات آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر پڑڑا تھا کہ ہم بیرون ملک سے پاکستانیوں کو کیوں نہیں لیتے حضور والا آپ کے کانوں میں صرف ایران سے آنے والے مسلمانوں کی صدائیں سنائی جاتی ہیں آپ کو چائنہ سے آنے والے مسلمانوں کی صدائیں سنائی نہیں دیتی آپ لوگ اقل کے اندھے یا کانوں کے بہرے تو نہیں ہیں مذرک کے ساتھ یہ اتحاد بین المسلمین کی جو باتیں آپ لوگوں کے کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں آپ اس کو آدھی ہی سنتے ہیں میں اگر مزید کچھ بولوں گا تو پھر مجھ پر خدا نے خاصتہ کوئی اور پروپیغنڈا کرنے کا ازام لگا دی جائے گا سر یہ بہت ابجیکشنبل بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹے گی یہ میرے وزیراعظم کی بڑائی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیراعظم کی بڑائی ہے کہ آپ جو چائنا چوروں گاکوں کے ساتھ بیٹے حضور ایک پیسے کی چوری اگر ثابت ہوئی ہو تو آپ نے نواز شریف و چھواز شریف کو باہر جانے کیوں دیا تھا بہت سارے موضوعات آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا تھوڑا سا توقف کیجئے گا یہ اس ملک کی حالت ہے عرفین صاحب سر میں آپ سے بلکل یہ جانوں ہوں کہ ہمارے پاس خدا نخواستہ وینٹی لیٹر کی تعداد کیا ہے ہمارے قائدین نے اور وہاں ووک آؤٹ کی ہے جو فلم ریلیز ہوئی ہے حضور قوم کیا سیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے اپنے قائدین کو کرتا ہوا چٹان صاحب حضور والا آج عمران خان صاحب نے اپنا خطاب ڈیلیور کیا خطاب میں انہوں نے وہی کچھ لائنز کہیں جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں خوف گھبرات سے فیصلوں کے نتائج درست نہیں ہوتے جنگ سے کوئی حکومت نہیں صرف قوم لڑ سکتی ہے اس لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے جس سے ٹرانسپورٹ بند ہو حضور یہ اتنی اہم ترین باتیں تھیں جو نہ بلاول صاحب تصور کر سکتے تھے نہ ان کی تعلیم نہیں ساری باتیں ان کو سکھائی ہیں اور نہیں یہ بات شہباز شریف صاحب اور ان کے ایکسپوزر نے ان کو سکھایا ہے سر کیوں آپ لوگوں کو اتنا برا لگیا یہ تو بڑی پرائم منسٹر اف ڈس کنٹری مطلب کیوں اتنا کوہرام برپا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس کو جانا ہی تھا آہ وہ بیٹھ کے کیا کرتے ان کا نہ تجربہ ہے نہ اس کو پتا ہے نہ انہوں نے کبھی سیاست کیا ہے نہ سیاست اس کا کام ہے جس بندے کو دنیا میں بارڈرز کے پتا نہیں ہو کہ کونسا ملک اس کے پاس ہے جس کو اپنی ملک موسموں کے بارے میں نہیں پتا ہوں آہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلایا وہ تو آپ کے سامنے تو وہ بلاول کے سامنے آہ بلاول کے نی پیپلز پارٹی کے ٹیم کے سامنے اور مسلم لیگ نون کے ٹیم کے سامنے کیسے بیٹھ جاتا وہ اس کے بات کو کیسے سنتا وہ ان کے سوالوں کے جوابات کیسے دیتا تو انہوں نے جانا ہی تھا اور وہ چلا گیا مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے وزیراعظم اس مسئلے میں اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ناکام ہوگا مجھے تو میں تو آپ کے پروگرام میں بار بار میں نے نہیں کہا تھا کہ بھائی اس حکومت کا پان سال ہم نے کے پیکے میں حکومت دیکھا ہے ان لوگوں میں نہ صلاحیت ہے اور نہ ان لوگوں کا تجربہ ہے نہ ان میں کے پیسے کیے ہیں اور نہ ان میں کیپیبلیٹی ہے جو حکومت پر ایک دیارتی نہیں بنا سکتے وہ اس اتنے اپر پر کس طرح کے قابو پائے گا تو انہوں نے تو جانا ہی تھا اور وہ چلے گیا اور اچھا کیا کہ چلے گیا اپنا عزت کو بچایا حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اگر یہ نیازی کا حکومت نہیں ہوتا اگر یہ سیلیکٹڈ حکومت نہیں ہوتا اور یہ عوام کے اوٹوں سے منتخب ہوئی حکومت ہوتا تو وہ پہلا کام کیا کرتا وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ سب کو ایک پیچ پیلاتی چاہیے وہ عدلیہ ہے چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہیے وہ پوزیشن ہے چاہیے وہ چھار سوبے ہیں ان سب کو متفق کرتا ہے ان کو لڑنے کیلئے چاروں سوبوں نے لاکڈاؤن کر دیا آپ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی لاکڈاؤن کے خلاف بات کرتے رہے ہیں تو کنفیون آپ سوبوں میں نہیں ہے کنفیون کنٹیجس ہے نہیں ہے یہ چھوٹ کی بیماری ہے بندوں کے چھونے سے پھیلتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لو گھروں میں رہو آج جتنا ان سوبوں نے کیا ہے میں نے چکری روڈ پہ آج یہاں راولپنڈی میں ایک گاؤں میں فون کیا وہاں ایک صاحب نے کہا کہ یہاں سب کے سب باسی دہاتی سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر رہے ہیں گھروں سے باہر نہیں نکل رہے حالانکہ دہات میں کھل ایک کھیت ہیں سب نہیں نکل رہے اس کا اثر ہوا میں آج دوالے نے کیمسٹ کی دکان پہ گیا وہاں لوگ فاصلے پہ دو دو میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں کاؤنٹر پہ بھی فاصلے پہ ہیں نوٹوں پہ بھی انہوں نے یہ سینٹائزر جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہم نے بھی سینٹائزر لگایا ہوا ہیں تو یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ چیزیں ہیں یہ کام آ رہی ہیں چین نے یہی کیا آج سب سے جو بہتری اور قابل عمل مادل ہے وہ چین کا ہے لاک ڈاؤن سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ایمونائزیشن کا جو طریقہ ہے وہاں جسے سلو یا پیسے کیا اس کو کہتے ہیں ایمونائزیشن میں نے یہاں کبھی لفظ پندہ پیسیو ایمونائزیشن اس کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا